جہاں ایبن فیل ریفرنس کی سماعت جاری ہے مریم نواز روستر پر کھڑے ہو کر اپنا بیان ریکارٹ کرا رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میری عمر چوالیس سال ہے یہ درست ہے کہ میرے والد عوامی عہدو پر رہے جی آئی ٹی ریپورٹ اس کیس سے غیر متعلقہ ہے سماعت اس وقت جاری ہے مریم نواز روستر پر کھڑے ہو کر اپنا بیان کلم بن کروا رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ میری عمر چوالیس سال ہے یہ درست بات ہے کہ میرے والد میاں محمد دواز شریف عوامی عہدوں پر رہ چکے ہیں جی آئی کی ریپورٹ اس کیس سے غیر متعلقہ ہے مزید جی آئی ٹی اراکین پر اعتراضات بھی اٹھائے گئے مریم نواز کی جانب سے سغیر چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں سغیر چودری سماعت جاری ہے اب تک کی صورتحال کیا رہی؟ سغیر آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں احتساب عدالت پر ایون فیل ریفرنس کی سماعت جاری ہے مریم نواز راستم میں کھڑی ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کرا رہی ہے انہوں نے کہا کہ میری عمر چوالیس سال ہے یہ درست ہے کہ میرے والد عوامی عہدوں پر رہے جی آئی ٹی ریپورٹ اس کیس سے غیر متعلقہ ہے بیان ریکارڈ کرایا جارہا ہے مریم نواز کومہ اور ڈاڈ بھی پڑھ رہی تھی جس پر جج نے انہیں روک دیا آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس سے پہلے نواز شریف اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں چند سوالات ہی کٹھے کیے گئے سگیر چوہدری سے جانتے ہیں سگیر چوہدری بتائے گا سماعت سے متعلق مریم نواز سے جاننے کی کوشش کریں گے احتساب عدالت نے ایون فیل ریفرنس کی سماعت جاری ہے مریم نواز روشٹرم میں کھڑے ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کرا رہی ہے مقالمہ بھی ہوا ہے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر اور مریم نواز کے ماں بین اور مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ میری عمر چوالی سال ہے یہ درست ہے کہ میرے والد عوامی عہدوں پر رہ چکے ہیں احتشام قیانی حوالے ساتھ ہے احتشام قیانی آپ کیا دیکھ رہے ہیں سماعت جاری ہے ابھی بھی جی احتشام قیانی سے ہم رافتہ کرتے ہیں احتساب عدالت میں ونفیل ریفرنس کی یہ سماعت جاری ہے مناظر بھی آپ کچھ دیر پہ لے کے دیکھ سکتے ہیں مریم نواز روشٹرم میں کھڑے ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کرا رہی ہے اس سے پہلے نواز شریف نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کرایا چند سوالات رکھے گئے تقریباً 127 سے 28 سوالات جن کے جوابات لیے گئے مریم نواز کا بیان ریکارڈ ہو رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میری عمر چوالیس سال ہے یہ درست ہے کہ میرے والد عوامی عوضوں پر رہے احتشام قیانی ہمارے ساتھ موجود ہے احتشام قیانی آپ وہاں پر موجود ہیں بتائے گا سماعت جاری ہے ابھی کی صورتی حل کیا ہے یہ بالکل سماعت جاری ہے اور ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کا بطور ملزمہ بیان جو ہے وہ کلمبن کیا جا رہا ہے مریم نواز کو عدالت کی جانب سے روسم پر بلایا گیا اور جب مریم نواز روسم پر گئی تو ان سے سوالات کا سلسلہ شروع ہوا ایک سو ستائیس سوالات جو نواز شریف سے پوچھے گئے تھے اسی طرح کا سوال نامہ ہے جو مریم نواز کے لیے بھی ہے اور ان سے بھی سوالات پوچھنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے انہوں نے بتایا کہ میری عمر چوالیس سال ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے والد مریم نواز شریف کی عوامی عوضوں کے عوالے سے بھی عدالت کو اگاہ گیا اور اس کے بعد جب جی آئی ٹی کی تشکیل کے عوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے بالکل وہی موقف اپنایا جو نواز شریف نے اپنے بیان کے دوران اپنایا تھا چونکہ یہ کومن سوالات ہیں تو اس پر نواز شریف نے جو سوالات اٹھائے تھے جو اعتراضات اٹھائے تھے وہی مریم نواز کی جانور سے بھی دیکھنے میں کامنے آ رہے ہیں اور یہی سلسلہ لگ رہا ہے کہ کومن سوالات جو ہیں ان میں آگے بھی یہی سلسلہ چلے گا چونکہ جب جی آئی ٹی کی تشکیل کے عوالے سے سوال کیا گیا تو اس پر مریم نواز نے بتایا کہ جی آئی ٹی کی تشکیل کا مقصد سپریم کورٹ میں جو دائر برخواستیں تھی ان کو نمٹانے کے لیے تحقیقات کرنا تھا نہ کہ جو جی آئی ٹی کی تحقیقات تھی ان کو ریفرینسز دائر کرنے کے بعد اس ریپورٹ کو یہاں پہ استعمال کیا جاتا نواز شریف کی جانے سے بھی یہی بتایا گیا تھا کہ یہ قابل قبول شاہد میں نہیں ہے اعتفاب عدالت میں یہ سپریم کورٹ میں جو برحاسہ تھی ان کو نکٹانے کے لیے تیار کی گئی تھی اس کے بعد مریم نواز نے اس کے آگے جو جی آئی ٹی کے عراقین تھے ان پر بیس حوالات اٹھانے کا سلسلہ اسی طرح سے شروع کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ جو جی آئی ٹی کے رکن تھے بلال رسول ان کی پولیٹیکل ایسیلییشن تھی اور جو سابق گورنر پہیاب تھی میاں حضر ان کے وہ سگیت بانجے تھے اور ان کی ایلیا جو تھی اس حوالے سے بھی نواز شریف کی جانب سے سوالات اٹھائے گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ان کی ایلیا جو ہیں ان کی تحریکی انصاف سے ایفیلیشن ہے انہوں پارٹی کی سرگرم کارکن بھی رہی ہیں اور انہوں نے پارٹی کے چیئرمن جو ہیں ان سے بنی گالا میں ملاقات کی تھی تو یہی جوابات جو ہیں یہ مریم نواز بھی دے رہی ہیں ایک سو اٹھائیس سوالات بنتے ہیں جن کے جوابات مریم نواز بھی دیں گی اب ان کا بیان جاری ہے اور انہوں نے پانچ سے سات سوالات کی جوابات دیے جا چکے ہیں آگے بھی انہوں نے دیگر جو سوالات ہیں ان کے بھی جوابات دینے ہیں ٹھیک ہے ادشاب کی بتائے گا سماعت ہو سوالات کی امبار ہو تو بیس و تقرار پیچھے نہیں ہٹتی تو ابو کالمہ بھی سامنے آیا دیکھیں سماعت جاری تھی اور مریم نواز جب اپنا بیان کلمبم کرا رہی ہیں تو اس دوران انہوں نے جو قومہ اور فل سٹاپ جو بیان میں لکھے ہوئے ہیں چونکہ وہ تحریری بیان لے کر آتے ہیں اور اسی بیان کو پارکر عدالت سے سامنے پیش کرتے ہیں تو عدالت میں جب انہوں نے اپنا بیان کلمبم کرا رہی تھی تو انہوں نے قومہ اور فل سٹاپ کو بھی پڑا ساتھ ہی تو ادشاب عدالت کے جد جو ہے محمد بشیر ان کی جانب سے ان سے مقالمہ کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ قومہ اور فل سٹاپ نہ پڑھیں جس پر مریم نواز کی جانے سے جوابا کہا گیا کہ مجھے میرے وکیل نے کہا ہے پڑھنے کو اس لیے میں قومہ اور فل سٹاپ بھی پڑھ رہی ہوں اس کے بعد ان کا بیان اب بھی جاری ہے لیکن چونکہ عدالت کے جد جو ہے محمد بشیر ان کی جانے سے ان سے کہا گیا کہ آپ قومہ اور فل سٹاپ نہ پڑھیں تو انہوں نے اس کا وہ پڑھنے سے رکی ہیں لیکن ان کا بیان جو ہے وہ کلم بند کیا جا رہا ہے اور مکمل سوالات کا پر مشتمل ان کا بیان کلم بند کیا جائے گا اس کے جوابات دیے جائیں گے مریم نواز کی جانب سے جو نواز شریف کے سامنے سوال نامہ تھا ایک سوٹائی سوالات پر مشتمل اس پر جو جواب ان کی جانب سے داخل کر آیا گیا تھا اس میں تین دن لگے تھے اور اسی طرح گئی اسی طرح کا ایک سوال نامہ ہے جو مریم نواز کے سامنے بھی ہے اور مریم نواز کے جوابات بھی جو کہ اسی طرح کے آ رہے ہیں جو نواز شدک نے جواب دیئے تھے تو اس پر بھی دو سے تین دن نظر آ رہا ہے کہ ان کے بیان پر بھی لگیں گے اور مریم نواز کا بیان جب مکمل ہوگا تو کیپٹن ریٹائرٹ تفزر سے بھی اسی طرح کے سوال نامے پر ان کے جوابات جو ہیں وہ بھی لے کر عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے گا بہت شکریہ نظر رکھے کہ اتشام کے آنی ابھی کے لیے بہت شکریہ آپ کا